دوستوں آج کی کانی ہیں بہو کی ہائٹ تو سوٹی ہیں سلو دوستوں کانی کو سرو کرتے ہیں ریتا کے بیٹے کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور اب لڑکی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو گھر پریوار میں بات سیت ہو کر فائنل ہو جاتا ہے کہ پہلے دو لوگ جائے دیکھ کر واپس آئے بتائے یہ دن لڑکی پسند ہو تو ہم سب سلیں گے بودوار کا دن تھا لڑکی دیکھنے جانے کی تیاری سل رہی تھی کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ لڑکے کی عمر بھی کم نہیں تھی جس حساب سے ریتا جی پہلے ہی سادھی کرانہ ساتھی تھی اس حساب سے لڑکے کی عمر 28 کی تھی لڑکی دیکھنے اور پسند کرنے کی سکر میں سار سال نکلا گیا اب سب لوگ ساتھے تھے کی اب کی بار لڑکی پسند آ جائے اور سادھی کسی طرح سے ہو جائے رات کسی طرح بیٹ گئی اور صبح ہوتے ہی گھر کے ایک لڑکے کو لے کر ریتا جی کے پتی راگو جی گھر سے نکلے اب جہاں لڑکے دکھانے تھی وہاں مہوستے ہیں پنڈیت سے کے حساب سے ایک بجے کے بعد کا مہورت تھا لڑکے دیکھنے کا اب ایک بجنے کا انتظار ہو رہا تھا دونوں پکس میں جیسے ہی ایک بجتا ہے ترنت واجے آتی ہیں کہ لڑکے کو بلایا جائے لڑکے کے آگے لڑکے کے ماں مازی کی دو بیٹیاں رہتے ہیں اس کے بعد ہلکی آسمانی کلر کے سوٹ میں پتلی ہی ہیل سینڈل پہنی بال لمبے لمبے جب رسمی پیر سونے کے لیے جھکتی ہیں تو اس کے بال اتنے لمبے تھے پہلے ہی بالوں کا گصہ گرتا ہیں اور جو لڑکا گیا ہوتا ہیں دیکھتے ہی بول دیا کہ لڑکی بہت سندر ہیں فائنل ہے اب ریتا جی کی کول آتے ہیں اور پوچھتی ہی کہ بال کٹے تو نہیں ہیں کیسے ہیں لڑکی اب سب بہت اتاولے ہیں کہ کب کیسے دیکھا جائے دس دن کے بعد سب کو موقع ملتا ہے لڑکے دیکھنے کا اور فکس کرنے کے لیے کہ اب سادھی یہی ہوگی جلدی جلدی وہ بھی سمیں آ گیا ریتا جی اپنی دونوں بیٹیوں کو اور پریوان کو لے کر پاؤنستی ہیں ادھر رسمی اپنی ماں اور بین کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جاتی ہیں سب دیکھتے ہیں سب کو رسمی پسند آتی ہیں ایک مہینے بعد سادھی کا دن تارک سب پکا کر دیا جاتا ہیں سادھی ہو گئی ہیں اب سب کی مضبوری تھی کیونکہ رسمی کی ہائٹ کم تھی پانس پھٹ اب سادھی کی بعد صبح ویدائے ہو جاتے ہیں رسمی اپنے سسورہ لاتے ہیں اب حسی حسی میں رسمی کے سسور جی نے آخر کر کہی دیا مجھے اتنے سوٹے قد کے بہو نئی سائے تھے میرا بیٹا پانس پھٹ نو انچ ہے تو پانس پھٹ سیار انچ ساتا تھا تم نے دھوکہ دے دیا ہمیں رسمی نے بول دیا جب آپ دیکھ کے گئے تھے تب تو میں سوٹ میں آئی تھی تب تو میرے اسٹیل دکھ رہی تھی آپ کیوں نہیں بولے کی لڑکے کے سپل نکلوا کر دیکھنا ہے اسی ٹائم کنفم ہو جاتا ہے اب کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے قسمت میں میرے جیسی سوٹے قد کی بہو ہی لکی تھی تو کیا کر سکتے ہیں پورے پریوار میں رسمی نے اپنے کرتویوں کے اوپر اپنا نام بنا دیا کوئی ایسا صدسیے نہیں ہے جو تاریپ نہ کریں رسمی سب کا دل جیت لیتی ہے ایک سال بعد ایک بیٹی کو جنم دیا نو مائنے کی لگ بگ بیٹی ہوئی ہوں گی تب ہی ساسو ماں کی تبیت خراب ہو جاتی ہے ایک مائنے لکھناو میں لے کر رہی پوری سیوہ کیا جب ڈاکٹر نے اجازت دی تو گھر لے کر گئی گھر پہ خوب سیوہ کیا اور جو لوگ آتے جاتے ہیں سب کی اچھے سے آؤ بھگت کیا سب نے خوب تاریپ کیا کہ آپ کی بہو بہت ہی اچھی ہیں کوئی لالس اور کوئی سل نہیں ہے رسمی کے اندر رسمی کے ساسور جی بڑے گروھ سے بولتے تھے آکر پسند کس کی ہے میری یہ سن کر رسمی کو بہت اچھا لگتا تھا اور جب بھی جکر ہوتا تھا اب رسمی ایک کی سبد بولتی کی جتنا کام میں کرتی ہوں وہی کام لمبی ہوتی تو اور بھی کرتی تو بے وجہ یہ سب باتیں مت کیا کریے مجھے نئی پسند ہی جب سوٹے بیٹے کی سادھی کیا ریتا چینی تو بہو پانس پھیٹ سیار انس کی آئی اب وہ ایسا کرتی کی ناکو سنے سباتی پھر سب کو پتا سل گیا کہ بہو خوبصورت اور لمبی نائی سائیے بس دل ساپ ہونا سائیے ساملا اور گورا سوٹے قدیاں بڑے قد کی ہی وہ بس دل ساپ ہونے سائیے سب کو سبک بھی مل گیا اور انتیم ٹائم پر رسمی ہی سب کے کام آئی نوٹے قد کی بہو دوستوں تو ہمیں ایسی اونس نیس نئی رکنی سائیے سوٹے ہائٹ کی بہو اچھی نئی ہوتی بڑے ہائٹ کی بہو اچھی ہوتی ہیں ایسا کس نئی ہوتا اس کا دل دماغ سائی سائیے ساپ سترا سائیے مطلب کی ایک دھم سنچکاری ہونا سائیے دوستوں یہ کانی کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اگر کانی اچھی لگے تو لائک کرنا سیر کرنا میرے سینل کو سسکرائب کرنا دنیا واد دوستوں موسیقی